ناظرین دن بھر میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوڑے سے تریاتی وقفے کے لیے وقفے کے پوراں بعد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہے دن بھر بے باگ صحف عوامی امگوں کا ترجمہ روزنامہ تامیلی ارشاد ریاست جمعہ کشمیر میں گرگر پہنچنے والی سچی آواز روزنامہ تامیلی ارشاد ریاست میں سب سے زیادہ شائع ہونی والا واحد اردو اگوار روزنامہ تامیلی ارشاد بارہ ملا کے ڈگری کالیج کے باہر قائم پیسنجر شد اگرچہ یقیناً طالب علموں کی سہولیت کے لیے بنایا گیا تھا مگر کچھ مہینوں سے وہاں ایک نامعلوم عورت نے دیرہ جمعہ لیا ہے مگر خاتون دماغی طور سے کمزور بتائی جاتی ہے اور مقامی لوگ اندزامیہ سے اس خاتون کو وہاں سے نکالنے کی مانگ کر رہے ہیں کالیج بارہ ملا کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں آپ سے مخاطب ہوں ہمیں یہ یہاں کی جسٹرک ایڈمیسریشن سے ایک بہت ہی بڑا گلہ ہے کہ پچھلے تین سال سے یہ نامعلوم عورت جو ہے یہاں پہ دیرہ بسائے ہوئے ہیں جس نے کالیج کا یہ جو پیسنجر شیڈ ہے زیر استعمال لائے ہیں اتنی گندگی اور تافن ہے یہاں پہ اور ہمارے ڈگری کالیج کے گیٹ کے سامنے یہ ایک بدنما داگ کی طرح بیٹھی ہوئی ہے پچھلے کئی تین سال سے ہر ایک ڈسٹرک ایڈمیسریشن کے جتنے بھی ہائی آفشلز ہیں ان کی آواجہ ہی یہاں سے ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا ان کی نظر اس شہر پہ نہیں پڑتی ہے اس عورت پہ نہیں پڑتی ہے ان نے اس کو کس کنسیشن کے تاک یہاں اس کو دیرہ جمعانے کی ازاز ہوتی ہے مختلف کلوں کے متعلق خصوصی تربیت حاصل کرنے کے سلسلے میں جمعہ کشمیر کی طرف سے اٹھاون کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کو جمعہ کشمیر سپورٹس کانسل اور نیشنل انسٹیوٹ آپ سپورٹس کی تاون سے خصوصی تربیت دی جائے گی اس سلسلے میں سیکریٹری سپورٹس کانسل وحید الرحمان پارا نے کہا کہ یہ ریاست میں پہلی بار ہو رہا ہے جب ریاستی کھلاڑیوں کا انتخاب کر کے انہیں سرکار اس طرح پر تربیتی پروگرام میں حصہ لینے کے خواتے ایسے پروگرام کا احتمام کیا جا رہا ہے انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ یہ ریاستی کھلاڑی واپس آنے کے بعد اپنے باقی ساتھیوں کو بھی تربیت فرہم کریں گے پہلی بار بیسکل ایک انیشنیٹیو شروع ہوا ہے جو موکن کشمیر سپورٹس کانسل کی طرح سے جہاں سے پوری سے اراؤنڈ سکھ سٹوڈنٹس آر گوئنگ آسائیڈ اور پارٹسپیٹنگ ان سپیشل پروگرام ہولڈڈ بائی نیس نیشنیٹیوڈ آف سپورٹس جو پٹیالا میں ہے ان کے ساتھ ہم نے سپورٹس آثورٹی آف انڈیا کے ساتھ ٹائپ کر کے ہر ڈسٹک سے ہم نے شورٹلیٹ سیلیکٹ کی ہے پورے میریٹ کے ساتھ ہم نے اکبار میں ایڈویٹیزمنٹ دی تھی اور جن سپورٹس پورٹس نے اپلائی کیا ہے انہوں نے اس پہ کالیفائی کر کے ہم نے ان کو بھیجا ہے اور ان کو ہم نے جو بھی لوجسٹکل سپورٹ ہے تو دیزار فری کورسز بائی سپورٹس آثورٹی آف انڈیا جین کی سپورٹس کاؤنسل اور یہ پہلی بار جین کی سٹیٹ میں ہو رہا ہے اور یہ کورسز کافی مہنگے ہوتے ہیں اور کافی ہائی کلاس اور سوفیسکیٹڈ ہوتے ہیں سپورٹس پلیئرز کے لیے دو مہینہ ان کو اپنے اپنے ڈسپلنس میں اتلیٹس ہے فوٹبال پلیئرز ہے کرکٹ ہے ان میں بازار پر ٹریننگ ملے گی اور دیو گیٹ ای ورل کلاس ٹریننگ اور اس کے بعد دی کن ٹرین این کوچ آر چلرن ان در ریسپیکٹو دسٹکس اندناک کے تاشلو علاقے میں آگ کے کھولناک واردات میں ایک رہاشی مکان آگ کی نظر ہو گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ آگ رسوئی گیس میں لیک ہونے کی وجہ سے لگی ہیں آگ کی اس واردات میں ایک رہاشی مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے جبکہ دو افراد بھی یہاں زکمی ہو گئے ہیں کفورا کے آورا میں سڑک کی خستہالی کے باعث لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ جہاں مختلف مرکزی وریاستی سکی مکھی عمل آوری سے سڑکوں کو پکتہ اور کشاہدہ بنانے کے لیے کثیر خرش کرنے کی بات کی جارہی ہیں وہیں پر انہوں نے آورا سڑک پر میکڈم بشانے کے خواتر کئی بار ارباب اکتار کے دروازے کھٹ کٹ آئے ہیں مگر پھر بھی اس سڑک کی طرف توجہ مرکوز نہیں کی گئی ہے جنوہ کشمیر پولیس کے سربراہ کی ایراجندرہ کی استدارت میں آج سینکر میں پولیس افسران کی ایک میٹنگ مناقض ہوئی جس میں امن و قانون کی صورتحال کا جازہ لیا گیا میٹنگ میں پولیس سربراہ نے افسران کو عوامی ردعمل کے دوران سبر تحمل سے کام لینے کی ہدایت جاری کیے ریاست کے امور سارپین محکمہ کے وزیر چودری ذلفقار علی کی استدارت میں آج ایک اہم میٹنگ مناقض ہوئی جس میں محکمہ میں نئی روح فونکنے اور ری آرگنیزیشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیر معصوب نے کہا کہ محکمہ میں اماندارے سے کام کرنے والے ملازمین کی حوصلہ اپسائی کی جائے گی اور انہیں ترکی سے بھی نوازہ جائے گا کلگام کے ذلہ ترکیاتی کمیشنر شوقت اجاز کی اس دارت میں آج کرایا رسائی کی ایک میٹنگ مناقض ہوئی جس میں ذلہ کے مختلف محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی میٹنگ میں جہاں سرکاری افسروں نے نیجی اکومنیشن کے حوالے سے جانکاری فرام کی وہی پر ترکیاتی کمیشنر نے افسران کو مختلف معارضوں کی کرایا وقت پر اداکنے کے بھی ہدایت جاری کیے اس موقع پر نو میں سے تین کرایا رسائی کے معاملات کو منظوری بھی دی گئی ہے سوپور کے چھانکان علاقے میں سرکاری زمین سے ناجائز قبضے ہٹانے کے خواتر ایس ٹی ایم اور نائب تحصیل داد نے اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے پیسٹ کنال سرکاری ارازی پر گیر کانونی طور کیے گئے قبضے کو ہٹایا جس طرح انہوں نے کہا کہ کانون کی خلاف پر ذکرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ہم یہ اوپر سے آرڈر ملے ہیں ڈیو کام صاحب سے اندرش صاحب سے ایس ٹیم صاحب سے حیزہ صاحب سے بغیرہ کہ آپ انکوروچمنٹی جو پاسچارائی کی ہوئے ہے اس کو الکٹ کیجئے اور ہم نے اس سے بارے میں پالے بھی ان کو نوٹس اجراء کی رہے ہیں تین دو دوہزار سولہ کو ہم نے نوٹس کی جائے لیکن انہوں نے خود یہ آج تک لیکن اوکاپ کمیٹی اور نمبردار کے وساطت سے ہم نے آج یہ پروگرام بنایا کہ خود رضا مند ہوئے کہ ہم اس کو آج چھوٹیں گے اور ہم نے جیسے بھی بھی لایا اور اپنے تحویر میں آج سے قبل چالیس سال سے لیا تھا اور آج انہوں نے خود چھوٹنے پر رضا مند ہوئے شہر کشمیر انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز میں زیر علاج بیماروں کے خاطر جذبہ انسانیت کے تحت منحاج القرآن انٹرنیشنل مرکز پامپور نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا احتمام کیا تھا جس میں اس اسلامی تنظیم سے جڑے درجن و رضاقاروں نے اپنے خون کا تیہ پیش کیا میرا نام عبد الرشید خان منحاج القرآن انٹرنیشنل جمہور کشمیر کا اگادنہ خادم ہوں اور ابھی بیسیت پریزیڈنٹ جمہور کشمیر میں کام کر رہا ہوں یہاں جو اب آج منحاج القرآن انٹرنیشنل جمہور کشمیر کے طرف سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو رہا ہے پامپور میں جہاں ہمارا ہڑا آفیس ہے اسی کے سہن میں ہو رہا ہے تو اسے ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو ویل فیر کا کام منحاج القرآن کے ذمہ ہے وہ ویل فیر کا ایک حصہ ہے یہ آج کا بلڈ ڈونیشن کیمپ اور یہ بلڈ ڈونیٹ کر کے ہم رضائی راہی کے لیے یہ خون جمع کر کے ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جو کبھی کبھی اس خون کے محتاج ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں تاکہ انہیں موقع پر یہ خون دستیاب ہو اور قیمتی جانے بچائے جا سکے کانگریس کی مرکزی صدر سونیا گاندے کی رایت پر ریاستی کانگریس کے صدر گولا احمد میر کی قیادت میں پارٹی کا آلہ سطھی وفت کشتوار کے سکوینی علاقے میں آگ سے متاثرہ افراد کے ساتھ ملاقات کرنے اور آگ سے ہورے نقصان کا اجازہ لینے کے لیے اور دس کمبل بطور امداد تقسیم کی گولا احمد میر کے حمرا جی ام سروری اور گلزار احمد وانی بھی ماجو تھے ناظرین سی کے ساتھ دن بر کے تمام موضوعات اقتام پذیر ہوا چاہتے ہیں اپنے میزبان میر حلال ہانجری کو دیجے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیجے اپنے میزبان کو اجازت خدا حافظ موسیقی